اس کے لئے میں نے چکن لیا ہے ون کے جی پیسی نارمل سے ہیں نہ بڑے ہیں نہ چھوٹے اور ایک کے جی ہی پیاز اس میں میں نے بہت باریک چوب کر کے ڈال دیا نمک حسوزائی کا پسا گرم سالہ ہاف ٹیب سپون اور یہ ہے جیفر جواتری تقریباً تین پینچ اور یہ ہے چکن مسالہ یہ ڈالنا ہے ہاف ٹیب سپون اگر نہیں ہے تو ہاف ٹیب سپون آپ ڈال دیں چاہت مسالہ یہ ہے لیسن ادھرکا پیسٹ فریش کٹاوہ دو ٹیب سپون پھول بھر کے اور یہ ایک پوری پوتھی لی میں نے درمیان سے ہاف کی اور جو سائیڈوں کے پتے ہیں وہ اتار دی ہے ساف کر لیا اور لال مرچ پورڈر ہے میرے پاس ایک ٹیب سپون آپ اپنی مرضی سے ڈالیں سیرہ دھنیا مکس پیسہ ہوا دو ٹیب سپون اور یہ ہے کشمیری لال مرچ اس کے کلر کے لیے یہ بھی اپشن ہے مرضی ہے تو ڈال دیں اور یہ ہے ثابت گرم سالہ ہاف ٹی سپون زیرہ علاچی اور تقریباً دالچینی لونگ کالی مرچیں تھوڑی تھوڑی سی ڈال دیں اپنے حساب سے آپ ثابت گرم سالہ تیز پات میں نے دو پتے ڈال دیئے اور ہاتھوں سے مکس کریں گے اور نمک اس میں میں نے ہاف ٹی بل سپون ڈالا ہے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہو اور یہ ہے سرکہ ایک ٹی بل سپون سرکہ اس میں اس لیے ڈالیں گے کہ چکن ہمارا ٹوٹے نہیں اور اسے اچھا سا ہاتھوں سے میش کر کے آپ سائیڈ پر رکھ دیں زیادہ دیر رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے جلدی فوراں بنانا چاہیں تو بنا سکتے آپ یہ میں نے ایک ہانڈی لی ہے مٹکہ ہے تو مٹکہ لے لیں آپ اور اس میں آدھا کپ گھی گیا ہے آئل بھی ڈال سکتے ہو دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہو اور سرسوں کا تیل بھی پہلے سے گرم کر کے تھنڈا کر کے وہ اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں چکن شامل کر دیں گے جو ہم نے میرینیٹ کی ہے سارا چکن اس میں شامل کر دی اور چمس اچھا سا چلانا ہے آپ نے آگ میں نے تیز کر دیے ہانڈی کو جب تیز آگ پہ گرم کرتے ہیں تو یہ بہت فل گرم ہوتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کم کر دیتے ہیں اگر تیز ہی رکھیں گے تو سالن جلتا ہے فی الحال ابھی میں اسے تیز ہی میں نے رکھا اس کی بنائی کریں گے چکن کے جب ہم نے اسے فلیم کو ہلکا کرنا ہے تو وہ میں بتا دوں گے بسمی لیہ رف مانے رہیم تقریبا پندرہ منٹ میں نے چکن کو بھونے تیز آگ پہ اور یہ آپ کے سامنے ہیں پیاز آپ نے چوب کر کے ہی بہت باری کر کے ڈالنی ہیں کیونکہ اگر ثابت وہ دوسری والی پیاز ڈالیں گے نا لچے والی یا آپ سلائس والی تو وہ گلتی نہیں ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اب اس کا ٹائم ہے دم رکھنے دم پہ رکھیں گے اور سائیڈوں سے سارا مسالہ آپ اتار لیں اگر آپ دم پہ رکھیں تو اسے جل بھی سکتا ہے سائیڈوں سے مسالہ اور ہمارے کھانے کا جو ذائق ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہر طرف سے آپ صاف کر لیں آپ پوری ہانڈی کو یا اگر مٹکہ لینا چاہیں تو مٹکہ لینے ذائقہ ایک ہی آئے گا لیکن آپ نے بنانا ہانڈی میں ہے اب اس کی لوئی تیار کر لیے اٹھے کا پیڑا لیا اس سے لمبے سائز میں کر لیا اور اس طرح اسے میں نے ایک ڈھکن ایسا لیا ہے جو اس کے اوپر پورا آ جائے اور اس کو بند کر کے اچھا سا کور کرنا ہے اسے بھی اور جب ہانڈی پہ رکھیں گے تب بھی اسے اچھا سا کور کرنا ہے کہیں سے ہوا نہ جائے یہ سارا میں نے اسے سارا سیٹ کر لیا آٹے کو اور اسے رکھیں گے اس کے اوپر اور کہیں سے آپ کو لگے کہ کہیں سراخ ہے یا صحیح طرح سے بند نہیں ہو رہا اوپر سے اچھا سا پریس بھی کر دو آپ تاکہ اچھا سا چپک جائے ہر طرح سے تسلیح کر کے آپ اسے میں نے آپ دم والی آگ پہ رکھنا ہے دم والی آگ پہ رکھ کے تقریباً آدھا گھنٹہ رکھوں گے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو دکھاؤں گے کہ اس کی شکل کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آپ کو آدھے گھنٹے کے بعد دکھا رہی ہوں پچیس منٹ کے بعد بھی دکھا سکتے لیکن دم والی آگ پہ رکھنا ہے تیز آگ پہ نہیں رکھنا سالن سارا خراب ہو سکتا ہے جب بھی کھانا بنائیں تو انشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنے گا اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے کبھی آپ بغیر ٹماتر کے اور دہی کے بھی بنا کے دیکھیں یہ بہت مزے کا بنے گا میرے کہنے پہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے جو بھی میں آج کل ریسپی بنا رہی ہوں بڑی اسپیشل ہیں اور میں آپ سے کہتے ہوں کہ خاص کہ آپ ضرور اسے تیار کریں اور ضرور تیار کیا کریں کیونکہ یہ بہت ذائقے والی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے بہت اچھی خوشبو مزیدار سی آ رہی ہے نیچے سے بھی نہیں لگا کیونکہ میں نے توا رکھ دیا تھا نیچے اور جس طرح یہ میں چمچ چلا رہی ہوں آپ تھوڑا سے اس طرح ہانڈی میں چمچ چلا لیں کوئی پیاز اگر ثابت تھوڑی بہت جو آپ کو نظر آئے پیاز کا سلائس وہ سارا پیس جائے اور گھیس کا غائب نہیں ہوگا کیونکہ ہانڈی ابھی گرم ہے اور چکن دکھاتیوں کوئی نہیں ٹوٹا کیونکہ ہم نے اس میں سرکہ ڈالا ہے سرکہ ضرور ڈالا کریں چکن تیار کرنے کے لئے اکثر خواتین سے چکن گل جاتا ہے زیادہ اور ٹوٹ جاتا ہے اور اسے ڈی شوٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن نے رہی بہت ہی مزیقہ ہے گھی بھی الگ ہو گیا اور مسالہ آپ کا الگ نظر آ رہا ہے اگر تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہے اگر آپ کی مرضی ہے لیکن اس طرح اس کا ذائق ہے ایک دفعہ ضرور چکھیں بہت مزیقہ لگے گا اب اس میں میں نے بعد میں کوئی گرم سالہ نہیں ڈالا اور مسالہ آپ دیکھ لو کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ چکن کے پیسز ہر پیس آپ کو ثابت ہی نظر آئے گا اوپر سے ادرک ہری مرچیں ہرا دھنیا ڈال دے اور یہ آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کے لئے چکن ملائی بوٹی کے لئے میں نے ہاپ کے جی بولنس بریس والا چکن لی ہے اور اس کے سائز دیکھ لو آپ کافی بڑے بڑے سائز ہیں اور ایک تو چھوٹے ہوتے نا کٹ وہ نہیں ہے یہ بڑے بڑے والے سائز ہیں تو اسے میں نے ہلکہ ہلکہ سا پریس کیا کسی بھی وزن والی چیز سے آپ اسے پریس کھا لو اور اتنا پتلا اور بہت پتلا بھی نہیں ہے اس کے لئے کریم چاہیے ہمیں وان فور کپ تقریباً کوئی چار ٹیبل سپون یہ بند ہیں کریم گئی اس میں اور یہ ہے زیرہ اور دھنیا کٹاوہ دونوں توے پہ بھون کے میں نے اسے کوٹ لیا ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون دھنیا اور یہ ہے کرش لال مرچ ایک ٹی سپون اور یہ ہے کالی مرچ ایک ٹی سپون اور نمک ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم کچھری پورڈر ہاف ٹی سپون یہ ضروری ہے اور یہ ہے سرکہ ایک ٹیبل سپون تمام سالیس میں گئے سارے مکس کیے اچھا سا انہیں مکس کرنے اور یہ ہے لیسن ادھرہ کا پیسٹ ایک ٹی سپون اب میں اسے اوور نائٹ کے لئے فرید میں رکھوں گی اور اس کے بعد دکھاتی ہوں کہ پھر آگے کیا کرنے یہ آپ کو میں دوسرے دن دکھا رہی ہوں یہ اوور نائٹ رکھیں نا تو اچھا ذائقہ آتا ہے تین سے چار گھنٹے بھی رکھ سکتے لیکن اتنا اچھا ذائقہ نہیں آئے گا اور نرم ملائی کی طرح یہ ٹوٹے گی جب ہم اسے کوک کریں گے رکھنے کا مقصد یہ ہے اور ذائقہ بھی اچھا آئے گا ظاہر ہے اور مسالہ بہت اچھا سا چپک چکا ہے فریج میں رکھا تھا تو سہی مسالہ بھی لگا اسے سٹک میں کیسے لگانا ہے تو یہ ایک میں نے پکڑا پیس اور سٹک میں سیدھا لے کے جانا ہے کہیں سے اسے سپیس نہیں دینا سیدھا سیدھا لے کے جائیں گے تو بہت اچھی سی یہ سٹک میں لگ جائیں گے میں دو دو پیس لگاؤں گی اس سے زیادہ اگر فرائی پین آپ کے پاس بڑا ہے تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہو فرائی پین کے حساب سے ہی آپ نے لگانا ہے اور یہ میرے پاس جتنے سائز کرنا ہے دو سٹک اس میں پیس کافی صحیح رہیں گے اس طرح تمام سٹک پہ لگا کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تمام پیس میں نے سٹک پہ لگا لیے اور آپ کے پاس یہ اس کا لکڑی کی سٹکی ہونی چاہیے وڈن سٹک ہوں گی تو اچھا صحیح رہے گا اگر آپ چاہیں کہ تبہ پہ رکھ دیں تو چلو تبہ پہ بھی رکھ دیں ایک ایک کر کے لیکن شیب اس کی اسی سے اچھی آتی ہے یہ پین میں نے پہلے سے گرم کر لیا اور اس میں دو ٹیبر سپون صرف آئل ڈالنا ہے مکھن بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون اور آئل کے ساتھ ملا کے میں صرف آئل لگا رہی ہوں اور پین میں اچھی طرح ہر طرف آئل لگانا ہے اور پین پہلے سے گرم لازمی ہونا چاہیے یہ ایک سے دو یا تین آپ سٹکیں رکھیں اور یہ تقریباً ایک سائٹ سے میں نے تین سے چار منٹ اسے کک کرنا ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں دینا کچھری پورڈر لگا ہوا ہے گل چکی گل چکی ہے سمجھے کہ جیسی رکھیں گے نا اسے سٹیم لگے گی یا پین گرم ہے تو پکنا شروع ہوں گے تو یہ فوراں گلنا شروع ہو جاتا ہے چکن چکن ہے اوپر سے اور یہ بیف یا کچھ نہیں اگر بیف ہے اب وہ بھی اس طرح بنا سکتے ہو تو اگر مٹن ہے تو وہ بھی آپ اسی طرح سیم ریسپی ہے لیکن ٹائم زیادہ لگے گا یہ جیسی اسے کلر آئے گا جو ٹائم میں نے بتایا ہے تو ادھر سے کلر آ چکا ہے پہلے فول تھا اب میں نے میڈیم سے تھوڑا کم کر دیا کیونکہ پین کافی گرم ہے اور کلر کم کر لو لیکن جلانا نہیں ہے تیزی سے کریں گے نا تو وہ پھر ذائق نہیں صحیح آئے گا ایک ٹیبس سپون میں نے اوپر سے اور اس میں آئل کا لگا دیا تا کہ اور اچھے سے فرائی ہو جائیں دی فرائی نہیں یا کرنا آپ بار بی کیو کی طرح بھی سے کر سکتے ہو پین نہیں تو ویسے کر لو میں کوئلے کا دھوان دوں گی اسے اس کا ذائق اچھا ہے اور کیونکہ یہ چکن بوٹی ہے تو اس کا کوئلے کا دھوان وہ بھی لازمی ہے تو دونوں طرف سے تقریبا کوئی تین تین منٹ کر کے نا میں نے چھے سے سات منٹ ٹائم دینا سٹک پوری کو دونوں سائی دوں گا تو نکال لیں بہت اچھی سی دن ہو چکی ہے آئل بچا ہوا وہ تقریبا ایک ٹیبل سپون ہے جو فالتوس ادھر پیسی چھوٹے چھوٹے گیرے ہیں وہ نکال لازمی ہے اس سے تمہار سٹک کالی بھی ہو سکت آئل تھوڑا سمینے اوڑ ڈال ایک سے دو ٹیبل سپون اور اس طرح کر دیکھیں کہ تھوڑا سوئل کام ہے تو تھوڑا سوئل لگا دیں زیادہ آئل لینی اسے کرنا نہیں تو اس سے بھی ذائقے میں بھی فرق اور اچھا بنی آئل سا لگتا ہیلدی سا ہونا تو گرم کیا وہ سائٹ پہ رکھیں گے اس میں آلمونیم فائل یا کوئی پیاز کا چھلکا اس میں رکھ اوپر سے ایک سے دو ایک ٹیبل سپون سے کم آئل میں نے اس میں ڈالا اور اوپر سے ڈھک دیا تقریبا کچھ سیکنڈ کے لیے کچھ لوگ ایک سے دو منٹ بھی رکھتے ہیں یہ آپ کی مرضی زیادہ ہے اس کا فلیور چاہتی ہے کوئی لے والا تو آپ زیادہ رکھ دو یہ میں نے اس سے اٹھا لیا تقریبا کوئی چار سے پانچ سیکنڈ کے بعد اس میں اچھے دھوئے کی سمیل خوش کہلیں زائیکہ کہلیں آ چک ہے مزیدار سٹک تیار ہے ملائی بوٹی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی مزی کی ریسٹرین سٹائل سے بنائی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور پوٹیٹو سیلٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی اس کے ساتھ کوئی بھی سیلٹ آپ بنائیں کریمی سیلٹ تو مزی آئے ہری چٹنی جو بھی آپ کا پسند اس کے ساتھ کھائیں مزی کریں بہت مزیدار سی ریسپی آپ سب کے لئے حاضر ہے آئل میں لیے آدھے کب سے کم بسم اللہ رحمان نہیں رہی آئل یہ آدھے کب سے کم لے گی لے آئل لے آپ کی مردی میں آئل ڈال دی اور میں نے چکن لیا ہے اس کے لیے خواف کے جو میں نے کڑاہی پیس کے بنوال لیا اور یہ لال میرچ میں نے ہاسنوں سے توڑ کے کرش کرنا ہے اور بیج ہٹا دینے میں نے اس صرف اس کا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آپ بھی ضرور کرنا اور یہ چھوٹے پیس میں نہ بڑے ہیں نہ چھوٹے ہیں تو اسے سارا چکن ڈال کے میں نے سارا ایک جیسا کرنا ہے تاکہ ایک سائٹ سے اچھا سا کلر آئے اور اس کے لیے میں نے لینا لیسن ادھرکا پیسٹ ایک ٹیوز سفون یہ سارا میں نے چکن اسے سیٹ کر لیا میڈیم آگ تیز میڈیم سے بلکہ کم آگ رکھی ہے تاکہ وہ میڈیم سے کم آگ رکھی ہے اب جب میں اس میں سارے مسائل ڈال لینا پیسٹ ایک ٹیوز سپون اس میں گیا جیسے ایک سائٹ سے چکن کا کلر چین ہو ریسپی دی ہوئی ہے جنہوں نے نہیں دیکھی تو وہ ریسپی دیکھیں کیونکہ چکن اس میں سیکرٹ بتائیں کہ جس سے چکن ٹوٹے گا نہیں جتنا مرضی چکن کو بنائیں گے پکائیں گے تو چکن ہمارا ٹوٹے گا وہ ریسپی ضرور آپ نے ویڈیو دیکھ نی چکن دھونے کی خوائد ہے ہری میرچ سے بھی اس کا ضائق بہت مزے کا بنے گا اس میں پیسی لال میرچ نہیں جائے گی جیسے کہ میں نے توڑ کے ثابت میرچ کو ڈال ہے اس کا کلر پسند کی گئی تو یہ اس سے بھی بھڑکی ہے یہ میں نے چوک کی پیاز لی دو پیاز تھی میڈیو میں نے چوک کیا اور بوائل کر لیا چمج سے میں نے کرش کیا پیسا نہیں ہے تو اس میں جائے گا کڑاہی میں تو بہت ہی مزیدار سا مسالہ بنے گا اس پیسنے کی ضرورت انی پیاز کو صرف وائل کر لی اور چوک کٹ لی جیسے میں چمج چلا رہی ہوں درمیان سے چمج رکھ تو پیندہ کڑاہی کو چمج چلاتے ہیں چکن اس سے بھی نہیں ٹوٹا اور آگ میں نے تیز کر دی تیز آگ میں بھون نا فرائے کر پھانی ہے وہ بھی اس میں اچھا سا ڈرائے ہو جی گا لی من اس میں 4 ٹیب سپون ہے دو لی من میں اس کا رس لیا تو چار ٹیب سپون جیس بن چکے ہیں اس میں لی من ضرور ڈال لائے بہت اچھا ذائقہ مزیدار سا ملے گا اس وقت آگ تیز ہے اس سے فرائی کرنا ہے تھوڑا سا کر کے تو یہ میں نے اس میں ڈال لی ہے ایک ٹیب سپون کالی میرک کرش اس میں کھونڈی میں کھونڈی پیس کے نہیں ڈال لی کھونڈ کے ڈال لی ہیں فریش بہت اچھا سا ذائقہ اور اس کا آرومہ ملے گا پیس سکتے ہو اب اس میں ڈھاک دیں میڈیم آگ سے کم آگ پیس پیاس بھی لی چیزیں اس میں اچھا سمجھ دار بسم اللہ رحمہ رحمہ رہی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پانچ منٹ کے بعد اب اس کی تھوڑی سی بنائی کر دی ہے اس کا جو اویل اوپر دہی جائے گے اور نمک یہ میں ڈال دیں آپ شروع میں بھی ڈال سکتے آپ بھی ڈال سکتے میں ایک ٹی سپن پھر کے نمک لی ہے آپ اپنی مردے سے ذائقی کی سکتے پہلے نمک ڈال لیں آپ ڈال لیں لال میرد جو ثابت میں نے کرش کر ڈال لی اس لئے میں بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ لال میرچے بیٹ کے بغیر میرچے نہیں اور آئیل آ چکی ہے بھون بھی چکی ہے مسالہ اس کا بہت کم ہو گیا تو آئیل سمجھے اوپر ہے اور یہ بلکل مزیدار سا یہ چکن جو بھون چکے اب اس میں بار دہی کے ایک کپ دہی یہ چولہ میں نے دم والی آگ پہ کر تو دہی اس میں ڈال لیں تیز آگ پہ کبھی بھی دہی مد ڈال لیں اچھا سا پھینڈ رکھیں دہی چمچ چلا کے دہی کو اچھا سا مکس کر لیں آگ ابھی بھی ہلکی دم والی اچھا سا چمچ چلا کے پھر آگ میڈیم رکھوں گی تاکہ دہی کا پانی ہلکا کم رائے ہو جائے آئل اوپر آجائے تو یہ تیار ہو جائے بہت مزیدار سا چکن کڑا ہی چکن کڑا ہی یہ دھاکے رکھ رہی ہوں میں کچھ منٹ کے لئے بسم لئے پانے رہی میڈیم آگ میں نے اسے رکھا کچھ منٹ کے لئے پانی دھائے دھائے پانی چھوڑتی ہے اپنا جیسی ہلکا سا پانی دھائے ہوگا آئل نظر آئے گا تیار ہوگی ہلکا ہلکا سا جیسی میں مسالے ڈال لیں چھوڑا بند کرنا اور مزید اچھا خوبصورت سا کلر آئے گا چکن کڑا ہی کا اور اس میں گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالوں گی زیادہ ضرورت ہی نہیں اس میں مسالے کی سارے مسالہ جو بھی آپ اوپر ڈال مزیدار سی خوشبود آرہی بہت ہی مزید بسم اللہ رحمان رحی دیکھنے میں بہت ہی مزیدار سی لگ رہی ہے تو ضرور ٹرائے کرنی ہے جیسے دوسری کڑاہی آپ نے کمنٹ میں آکے بتایا تو اس کا بھی آپ نے ضرور بتانے کہ کیسے لگی یہ کڑاہی آپ سب کے لیے میں نے خاص کڑاہی دیار کی ہے آدھا کپ میں آئل شامل کر رہی گھی مکھن جو پسند آپ ڈال سکتے ہو اور ایک پیاز لی میڈیم سے تھوڑی بڑی اور چوک کی ایسے اور اسے ٹرانسپیرٹ کرنے جیسے ٹرانسپیرٹ ہوگی تو اس میں چکن ہے اور اسی طرح ہی آپ نے رکھ نہیں ہے اور ہاف کی چکن ہے چکن آپ بڑے بھی لے سکتے ہو چھوٹے پیس میں بھی لے سکتے ہو اور جو چکن جیسے ڈالے نا تو ایک سائیڈ پہ کلر جو جیسے چکن ہے نا تو اسے ایک سائیڈ پہ کلر آنا جیسے ہوا ہے تیز کلر اس میں میں نے تیز آگ میں اس سے چلا چلا کے اچھا سا وائٹ کلر اسے دے دیا ہے اور پانی جو تھا وہ بھی ڈرائے ہو گیا جو چکن کا نکلتا اکثر اس طرح کا چکن کر لیں تو پانی بھی ڈرائے ہے اور اس میں مسال جائیں پہلے میں اس میں پانی ڈالوں گی ادرک اور لیسن کی دنیا لی تھی میں نے ساتھ سے آٹھ ایک انچ کا ادرک پیس لیا اسے مشین میں پانی ڈالا اور اسے گرین کیا اور جو چھلکے سے نکال کے پانی اس میں آپ نے ڈالنے اس سے زائی کا بہت اچھا آتا آپ بھی اسی طرح ہی اس میں ڈالیں گے پانی تو آپ کو ریسٹورنٹ سپائل ملے گا اور یہ تین ٹیماتر لی جو درمیان میں میں نے ہاف کر لی یہ اس میں لال میرج پورڈر گیا ڈی ٹی سپون آپ حسب ذائقہ ڈال سکتے اپنی مرضی سے یہ نارمل اس ٹیماتر جو ڈالے تھے اس کا بھی چھلکا ہلکا سا اترنا شروع ہو گیا یہ حسابت دھنیا میں نے لیا ایک ٹیبس سپون دونوں کو میں نے توے پہ بھون لیا یہ فریش آپ نے اسی طرح ہی ڈالنا ہے اسی سے بہت اچھا ذائقہ اور خوشبو آئے گی کوئلہ سے ٹیماتر کو میش کرتے جائیں اور جو چھلکا نظر آئے وہ ساتھ ساتھ اتارتے جانا ہے اور جو فلیم میں نے وہی میڈیم سے تھوڑا پھر کم کر دی ہے اس لئے کہ پانی ڈرائی نہیں بھی ہونا چاہیے ٹیماتر گل جائیں گے تو ساتھ ساتھ پانی بھی آستہ ساتھ ڈرائی ہوتا رہے گا یہ دوبارہ سے میں نے ڈھک دی ہیں دوبارہ پھر دیکھتے ہیں پانچ منٹ کے بعد بسم لہرخ پانی رحیم پانی جو میں بتا رہی تھے کہ آستہ ساتھ ڈرائی ہو تاکہ چکن اچھی سی گل جائے تو یہ پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اور بھنائی پہ بھی آگیا ٹوماٹر مزید میں اسے اور میش کرتی جاؤں گی ٹوماٹر کو اور چھلکا الگ کرتی جاؤں گی چھلکا اگر آپ کی مرضی ہے نہیں نکال لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر نکال لیں گے تو کلیر مسالہ آپ کو ملے گا بس یہ ہوتا ہے تو ٹوماٹر کو سارا میش کرنا ضروری ہے بس یہ مسالہ تیاری پہ ہے خوشبو بھی بہت مزی کیا رہی ہے جو زیرہ اور دھنیا ڈالا ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ اسے توے پہ روست کیا ہے تو اس کا ذائقہ بہت ہی مزی کا لگتا ہے اور یہ چھلکے جس طرح یہ ہے اس طرح نکالتے جائیں میں بھی نکال رہی ہوں اور آئل بھی بہت اچھی سی اس میں آئل بھی بہت اچھا سا آ چک ہے اب اس میں دہی ڈالے گا دہی جب ڈالتے ہیں تو میں اس کا بلکل کم کر دی ہوں آپ بھی اس طرح کریں اس سے لمس نہیں بنتے اور جو دہی کی کھٹاس ہے وہ بھی نہیں آتی اس میں تو یہ ایک کپ اس میں دہی گیا جو پھٹا ہوا پہلے سے دہی تھا دہی ہمیشہ پھینٹ کے ڈالیں اس سے بھی کلر زائقہ بہت اچھا ہماری کڑا ہی ہو یا کورما جو بھی ہو آگ اس وقت بہت کم ہے دم والی آگ نہیں جیسے ہوتی یا چولہ بند کر دیں ان دونوں میں سے ایک آپ نے کرنا ہے تاکہ اچھا سا ذائقہ رہے دہی کا بھی اور دیکھنے بھی مسالہ بہت اچھا سا ہو اچھا دہی مسالہ ہے اچھا سا میکس ہو چکا ہے بسم اللہ رحمہ نیرحیم آئل آ چک ہے اس کے اوپر بہت اچھا سا اور یہ نمک ہے ایک ٹی سپون میں ڈال لیں پہلے بھی میں نے تھوڑا سا نمک پہلے ڈال ہے وہ میں دکھا نہیں سکی تو اب آپ اپنے حساب سے ختم ہو چکی اور ہاف ٹی سپون میں نے کالی میرچ ڈال دی آپ اس پہ زائقہ ڈال سکتے کم زیادہ ڈی ٹی سپون لال میرچ گئی ہے اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پہلے میں نے چولا میڈیم تک لے آئی تھی اب میں اس کم کر دوں گی گرم سالہ گیا گرم سالہ بلکل نہیں ڈال تھا بلاس میں یہ ایک ٹی سپون گرم سالہ اس میں شامل کیا اور گرم سالہ ڈالتے ہی بہت مزید اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی کیونکہ یہ گھر کا مسالہ ہے گرم سالہ تو یہ ظاہر ہے کہ بہت اچھا سا ذائقہ بھی آئے گا اور خوشبو بھی آئے گی ابھی سے فائنل ٹچ دیں گے اپنی کوئلا کڑاہی کو اور کوئلا کڑاہی ہے تو پھر کوئلا بھی اس میں جائے گا دھوان تو اس کے فلیور کے لیے کوئلے کے تو پہلے سے میں کوئلا گرم کر کے رکھا ہوا ہے ایک پیاز کا ٹکڑا لوں گی پیاز جو بڑا سا کٹ کے تو ایک پیس بن جاتا ہے اس طرح کر کے تو پہلے سے ہی گرم کیا ہوا کوئلا اس میں رکھیں گے تھوڑا سا آئل جائے گا اوپر تو اس کا جو فلیور نکلے گا کوئلے کا تو وہ مزید اچھا ذائقہ آئے گا مزید دار سا کوئلہ کڑا ہی ہماری مکمل ہوگی ہاف ٹی سپون آئل ڈالا اوپر سے ڈھکا اور جیسے ہی ہلکا سا دھوان آپ کو ختم نظر ہوتا ہو آئے تو آپ ڈھکن اٹھا لیں اس کا فلیور تمام اندر جا چک ہے مزید دار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوئلہ اور پیاز نکال دیں گے اور ہلکا سا اس میں دھنیا ڈال دوں گی ادرک تھوڑی سی ہری میرچ یہ ڈال کے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں ڈال لیں وہ زیادہ اچھی دیکھنے بھی لگیں گے اور فریش جو اس میں زائق آئے گا دھنیا کا دی شوٹ کرنے کے بعد تو وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے اب اسے ایک سے دو منٹ آپ چھوڑ دیں ڈھک دیں فلیور جتنی چیزوں کہنا مزے دار سا بنے گا اور خوشبو بھی اچھی آئے گی اور یہ مسالے کا ٹیکسچر دیکھ دار سا ہے تو ڈی شوٹ کریں گے ایک سے دو منٹ کے بعد بسم اللہ رحمہ نیرحیم اچھی مزے دار سی خوشبو ریسٹورن سٹائل بلکہ اس سے بھی زیادہ مزے کا جیسے کالی مرچوں کی کڑاہی میں نے تیار کی تھی آپ سب کو بہت پسند آئی یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ مزے کی لگے گی اس کا مسالہ بھی اس سے زیادہ ہے آپ اسے بھی ضرور ٹرائی کرنا اور ویڈیو چی لگے تو پلیز لائک دینا مت بھولا کریں دیکھنے والے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اسی سے ہی نوٹیفکیشن ملے گا اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی اور میں اکثر ریمڈیز بھی دھتی ہوں جو ریمڈیز بہت ہی کار آمد ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائے کیا کریں اسی سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا اور نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ